اسلام علیکم ناظرین اگر ایک پتہ بھی اس تفتیش میں ہلتا ہے تو سب سے پہلے دیجٹل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ ٹکرز چلنے شروع ہو جاتے ہیں آپ سب لوگ بڑی دلچسپی سے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور لمحہ با لمحہ جو اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جاننا چاہتے ہیں میں آپ کو پتہ ہے کہ میں کوئی یوٹیوبر تو ہوں نہیں اور نہ ہی میں پی رول پہ ہوں میں خود دیکھ اللہ کا شکر ہے لینلڈ آدمی ہوں اور زندگی میں چار جنادے اپنے گھر والوں کو میں نے اس کاندے کو پور اٹھائی ہوئے ہیں یہ دشمنی کیا ہوتی ہے اس میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ جو دشمنی کا ڈھول جب گلے میں پڑ جاتا ہے نا تو انسان کو کس طرح سے اس کو بجانا پڑتا ہے اور کون سے ایسے مسائل ہیں جن کا زندگی میں سامنا کرنا پڑتا ہے ناظرین میرے ساتھ جو کردار بیٹھے ہیں میں نا ان کا نام ہے بلال بھائی یہ میرے بڑے پیارے بھائی ہیں ہمارے شامنگر کے یعنی ایریے کے اندر ان کی رہائش ہے اور ایک عرصہ اعتراض سے جو ہے نا میں ان کو ان کو دیکھ بھی رہا تھا ان کو سن بھی رہا تھا اور ان کی باتیں جو ہے نا دوست آگا میرے سے شیئر کرتے تھے پیسو الادمی ہیں اور لاہور کی بہت بڑی دشمنی کا شاخصانہ رہ چکے ہیں بہت زیادہ ان کے نقصانات ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ کہ دشمنی میں جیل لیں یہ مقدمات یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں انہوں نے اپنا قبلہ درست کر لیا اور اللہ تعالی نے ان کو ایک ایسی سوچ جو ہے نا وہ ان کے ذہن کے اندر ڈالی کہ یہ پیس کی طرف چالے پڑے اب ناظرین آپ دیکھیں مصری شاہ کے اندر جو ہے نا ایک بہت بڑی دشمنی اور ایک لردہ خیز سانحہ ہوا تھا جس میں تین افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو تین ملزمان تھے نا وہ اپنے مدعی جن میں سے مین جو کردار تھا نصیر بلا اس کا نام تھا اور وہ جو ہے نا اس کے بھائی کو قتل کر کے بلال چند میرا بڑا اچھا دوست تھا وہ جیل کے اندر رہا ہوا تھا اور جب وہ چودہ پندرہ سال قید کاٹنے کے بعد رہا ہوتا ہے نا تو ایک دن وہ شراب کے نشے میں اپنے دو تین کزن اور دوستوں کو لے کر ان کے گھر جاتا ہے اور ان کے گھر پہ جا گا گا جو ہے نا بڑی بتمیدی کرتا ہے گالیے نکالتا ہے ہوای فائرنگ کرتا ہے اور اس کے بعد جب وہ واپس آنے لگتے ہیں نا تو نصیر بلا کے جو عزیز یا ان کے بھائی یا جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا وہ فائرنگ کر کے نا ان تینوں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور یہ نصیر بلا لاہور کا بہت زیادہ خوف ناکر بڑا ٹائٹ قسم کا بڑا یعنی پولیس کو وانٹیڈ اشتیاری بن جاتا ہے اور جمروز میں جا کر جو ہے نا پناہ لے لیتا ہے اب اس جو ہے نا تین قتلوں کی جو دشمنی تھی جو لاہور میں بڑی جو ہے نا ہر زبان پر زدیان تھی اس وقت تو اس کی بھی جو صلح کا کریڈٹ جو ہے نا جٹوں کے ساتھ بلال جو چاند تھا اس کی فیملی کے ساتھ جن کے چار افراد جو ہے نا موت کے گھاٹ دور چکے ہوئے تھے ان کے ساتھ جو جٹوں کی اور یہ اپس میں گجروں کی جو دشمنی تھی جن کا مین کردار گجروں میں نصیر بلال تھا ان دونوں گھروں کی صلح بھی جو ہے نا بلال بھائی نے کروائی یہ بہت زیادہ یعنی مشہور صلح ہے اور اس کے بہت زیادہ گواہ اور شہر میں موجود ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اکبر سنیارہ جو سبزہ دار میں کیبل کا کام کرتا تھا اس کی آرائیوں کے ساتھ دشمنی تھی وہ بھی بہت بڑی دشمنی تھی اور یہ دشمنی پتہ نہیں کتنے افراد کو موت کیا گوش میں لے جاتی اس صلح میں بھی مین کردار ان کا تھا اور آج دونوں گھر جو ہے نا بڑے پیس اور امن کی زندگی گزار رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنا قبلہ درست کر لے تھے اور جنہوں نے یہ مسیب دے اور یہ سارے معاملات دیکھے ہوں وہ کبھی بھی تشاریہ نارکی والی بات کی طرف نہیں جائیں گے بلال بھائی کی جو سوچ اور ان کا جو رویہ ہے نا اس کو دیکھ کر اور ان کی باتیں سننے کے بعد نا میں ششدر ہو گیا ہوں کہ یار اس طرح کے افراد بھی جو ہیں دنیا میں ابھی موجود ہیں کہ جو اپنا قیمتی وقت اور اپنی دشمنی کو بلائے تاک رکھ کر جو ہے نا اتنا رسک لیتے ہیں کہ دونوں دشمن گروپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کے اندر جاتے ہیں ان کو ملتے ہیں دونوں پارٹیوں سے رابطہ کرتے ہیں اور امن اور پیس کے لیے جو نا تگو دو شروع کر دیتے ہیں اب میرا جو ہے نا فوکس وہ اس سٹوری بے آ جاتا ہے جو ٹیپو ٹرکاں والا یا بلہ ٹرکاں والا کی تیفی بٹ اینڈ کمپنی کے ساتھ تھی ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ جو واقعہ میں جو بات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں یہ انتہائی کینتی ہے مجھے سیز کا بھی پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا تیفی بٹ کے حق میں بولنا بالکل جو ہے نا زلالت کے مترادف ہوگا آپ لوگ تیفی بٹ کے حق میں پوزیٹیو ایک بات نہیں سننی چاہتے یہ تو مجھے کنفرم ہے کیونکہ میں نے وہ پروگرم کیا ہے وہ جو لڑکا ان کے گھر والوں کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو بھی میرے میرے پر ڈال دینا میں نے غصے میں اس کا پروگرم ہی ڈیلیٹ کر دیا ہے میں وہ بندہ نہیں کیونکہ میں انتشار یا کسی کے ساتھ جو ہے نا کوئی ایسی بات کروں کہ جس کے ساتھ ان کے جس جو زخم ہے وہ کرو دے جائیں کبھی بھی ایسی حرکت یا ایسا جو ہے نا انٹمٹ نہیں کر سکتا اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلال بھائی نے جو ہے نا اس صلح کے اندر کیسے انٹرس کی اور یہ جو پسین والوں کی جو شفقت بگا وغیرہ اور جو سیل شوکت بٹ وغیرہ کی جو دشمنی ان کیسر بٹ وغیرہ کے ساتھ تھی اس دشمنی کو اور بلاج وغیرہ کے ساتھ یہ دو گھروں کی جو دشمنی تھی اس کو انہوں نے ختم کروایا ہے یہ بہترین کاوش تھی ان کی اور اللہ تعالی نے اس کا ریزلٹ بھی دیا آپ دیکھیں کہ وہ دونوں گھر بلاج کی زندگی میں ایک ہو گئے تھے اب آپ یہ دیکھیں کہ اسرار بٹ کے انٹرویوز میں آپ نے دیکھا ہوگا اس نے اکثر یہ کہا ہے کہ جو بلال بھائی ہیں اور نعیم شاہ صاحب انہوں نے ہماری دشمنی کو ختم کروانے میں مین کردار ادا کیا تھا تو یہ کوئی چھوٹی بات تھا نہیں آنا کہ اتنی بڑی دشمنی جو سالوں سے بلکہ دہائیوں سے چلتی آ رہی تھی اس کو جو ہے نا امن کا لبادہ اس کے اوپر پہنانے میں مین کردار انگا تھا تو اب ان سے میں جاننا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے یہ صلح جو ہے نا بلاج اور تیفی بٹ گروپ کی اس کے اندر یہ انٹر ہوئے انہوں نے کیا کیا حالات تو واقعہ تو وہ خود سے دیکھے دونوں پارٹیوں کے مین کرداروں کو یہ ملے انہوں کے رویوں کو دیکھا اور جو انہوں نے اخذ کیا کہ کیا یہ صلح ہو سکتی ہے اس کے اوپر ان سے بات کریں گے اور ان کی اے ٹو زی یعنی انڈ تک آپ کو بتائیں گے کہ آخر یہ صلح ہو کیوں نہ سکی تو یہ ساری باتیں جاننے کے لئے میں بلال بھائی کو میں نے بلایا تھا ان کے محر بننے کے لئے انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے چونکہ یہ ان کے بارے میں نے لوگوں سے بھی یہ پوچھا ہے چونکہ باتیں ہی وہ ہیں کہ جو باتیں ناقابل یقین ہوگی آپ لوگوں کے لئے آپ یقین نہیں کریں گے لیکن کردار اس طرح آگے نا آپ ان کے بارے میں میرے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ میں نے جب آپ کو یہ کہہ دینا ہے کہ میں نے تصدیق کر لیا تو آپ کو دوسری جو ہے نا آپ کیا اپشن کوئی نہیں ہوتی آپ اللہ کا شکر ہے کہ آپ میری باتوں کو یقین کرتے ہیں میں نے انہوں نے جو بھی باتیں کیا نا میں نے دو دن کے اندر تقریباً سب لوگوں سے رابطہ کر کے نا ایک ایک بات اور ایک ایک پوائنٹ کو جائے ویریفائی کر لیا ہویا اور بلال بھائی سے جانتے ہیں کہ معاملہ جو صلح تھی ان کی بلاج بغیرہ کی جو ہے نا پسین والوں کے ساتھ اور جو بابر بٹ گروپ ہے ان کے ساتھ کیسے ہوئی انہوں نے کیسے کروائی اور پھر یہ تیفی بٹ والے معاملے میں کیسے انٹر ہوئے اور کہاں تک معاملہ پہنچا اور اس کے بعد وہ وائنڈ اپ ہو گیا بلال بھائی سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ یاد آ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ پہ اعتماد کیا مجھے آپ نے ساری بات جو بھی آپ نے ایفرٹ کی جو بھی آپ نے جس طرح سے آپ اس بات میں انٹر ہوئے دنیا میں بلاج کے لیے ہم دردیوں کے ووٹ بینک بہت زیاد ہے ہندوستان سے کومنٹس آ رہے ہیں لوگ ایون کے پتہ نہیں کتنے اشتیال میں ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ان کی صلح ہوئی تھی دو گھروں سے پسین والوں کے ساتھ شفقت بگائنڈ کمپنی اور دوسری جو ہے یہ جو بابر بٹ گروپ تھا وہ کس طرح ہوئی اور اس کے بعد کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ آپ اتنی بگڑی ہوئی دشمنی کہ جس میں حنیفہ بابا پتہ نہیں کہ ان کی لوگ منادر شاہ ویدیاں ناجیب بٹ وغیرہ استعمال ہوئے تو آپ نے کس طرح جرت کی اور کیا آپ کسی ان میں باتیں کہ آپ اس میں انٹر ہوگا دیکھیں سب سے پہلے یہ بات آیا شاہد بھائی کہ جو آپ نے یہ کہا ہے نا کہ تیفی بٹ صاحب کے خلاف لوگ سننا نہیں چاہتے میں ان کی صفائی دینے نہیں بیٹھا یہاں پہ دیکھیں میرے لیے دونوں گھر ایک جیسے تھے ہم اس ان دو گھروں میں فریق نہیں تھے ہم ویل ویشر تھے بلاج بھائی بھی میرے لیے ویسی تھے دوسرا گھر بھی ویسی تھا کیونکہ جو ویل ویشر ہوتا ہے نا اس کے لیے دونوں گھر برابر ہوتے ہیں جب آپ لڑائی میں فریق ہوتے ہیں نا تب آپ ایک گھر کو زیادہ پریفر کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ اس صلح میں ہم لوگ ایسے انٹر ہوئے کہ میں اور نائم شاہ صاحب نائم شاہ صاحب کا شفقت بات صاحب پسین والے ان سے ریلیشن تھا میرا کیسر بات سے تعلق تھا اور ہم دونوں بچپن کے دوست ہیں ٹھیک ہے جتنی دیر بھی کیسر بائی وغیرہ کی دشمنی رہی ہے میرا تعلق اس ہی گھرانے سے رہا ہے حالانکہ جو بابا نور کی فیملی ہے وہ میرے زیادہ نیئے رسٹ ہیں وہ میرے قریبی تھے محلے دار تھے لیکن میں ان سے دور ہی رہا لیکن اس میں ہم نے کوئی نیگٹیو رول پلے نہیں کیا اسی وجہ سے یہ لڑائی جو تھی نا صلاح کی طرف جانے میں اس میں ہمیں مطد ملی اگر ہم فریق ہوتے تو دوسرا گھر ہماری بات ہی نہ سنتا نیوٹرل تھے آپ نیوٹرل تھے اب صورتحال یہ ہوئی تھی کہ جب یہ صلاح ہو رہی تھی نا وہ دو گھر ہوں گی دو گھر ہوں گی اس میں کہیں کیسر بھائی نے مجھے اور نعیم شاہ صاحب کو ایک ٹائم پہ یہ کہا کہ آپ محمود بوٹی والوں سے بات کر لیں محمود بوٹی والے نورا کشمیری بابا نور کی فیملی موزم بڑھ موزم بڑھ موزم بڑھ موزم بڑھ موزم بڑھ کے والے جاتے ہیں موزم بڑھ صاحب کے والے انہوں نے یہ بات کہی کیسر بھائی نے انہوں نے یہ کہا کہ پسین والوں سے آپ صلاح رہنے دیں ادھر کر لیں ہم نے پوچھا کہ کیسر بھائی یہاں پہ صلاح ان سے لڑائی آپ کی سٹارٹ ہوئی ان کے تو گھر میں لڑائی سڈنلی انٹر ہو گئی نا وہ تو فریق نہیں تھے تو ان سے صلاح کر کے ان سے کیسے چھوڑ کے صلاح ہو سکتی ہے تو ریزن گیا کیسر بھائی نے یہ بات بتائی کہ بلال بھائی بلاج بھائی عمر میں چھوٹے ہیں لیکن بلاج بھائی میرے لیے بڑی جگہ پہ ہم نے ان کو بڑی جگہ پہ بٹھایا ہوا تو بلاج بھائی کے والد صاحب بھی یعنی کہ ان سے نراز تھے تو اس لیے جو ہے نا یہ صلاح بلاج بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس گھر سے صلاح نہیں کرتی پسین والے شفقت بگا جو سوئیشوں کو بڑھو گیا اب میں نے اور نعیم شاہ صاحب نے کیسر بھائی کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہماری بلاج بھائی سے بھی کوئی ملاقات نہیں تھی ٹھیک ہے اگلے دن کا ٹائم ہوا اڈے پہ میں نعیم شاہ صاحب اور کیسر بھائی خود ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں کیسر بھائی نے انہیں کہا کہ بلاج بھائی اور نعیم شاہ صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں یہ اس صلاح جو باب نے صلاح کروئے اس کے بعد کی بات نہیں نہیں وہ صلاح کے درمیان اچھا یعنی اب بھی وہ صلاح ہو نہیں اس وقت بلاج بھائی سے ہم نے کویسٹن کیا کہ بلاج بھائی جو دوست ہوتے ہیں وہ دوستوں کے ویل ویشر ہوتے ہیں تو آپ کیسر بھائی کو کیوں روک رہے ہیں پسین والوں سے صلاح کے لئے انہوں نے کہا کہ بلال بھائی میں اس لئے روک رہا ہوں کہ کیسر بھائی کی بہتری کے لئے ہم نے کہا کہ وجہ یعنی کہ کیا اس میں خرابی ہے انہوں نے یہ کہا کہ میرے والا صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس فیملی سے یعنی کہ ہماری کبھی صلاح نہیں ہو سکتی یعنی کہ ہم ترسٹ نہیں کرتے ان پہ اب نعیم شاہ صاحب چونکہ شفقت بھائی صاحب فیملی کو جانتے تھے دیکھیں جتنا میہ کلوز تھا کیسر بھائی کی فیملی کے اسی طرح نعیم شاہ صاحب کلوز تھے شفقت بھائی صاحب کی فیملی کے انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے والا صاحب کو بھی غلط فیملی ہوئی آپ کو بلاج بھائی یہ پتا ہے کہ شفقت بھائی صاحب کی ٹانگ کے اوپر سر رکھے ٹیپو پیلوان لیٹتے ہوتے تھے انہوں نے کہا جی مجھے پتا ہے نعیم شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا اتنا پیار تھا تو لیکن ایک غلطی ہوئی ہے کہ دونوں گھروں میں جو غلط فیملی پیدا ہوئی تھی بجائے اس میں شفقت بات سر فیملی کی بھی غلطی ہے اور آپ کے فادر کی بھی غلطی ہے کہ دونوں نے ایک دوسروں سے کلیر نہیں کیا اب یہ چیز نعیم شاہ صاحب نے قائل کیا بلاج بھائی کو اور بلاج بھائی ساری بات سننے کے بعد وہ اس بات پہ آگے نعیم شاہ صاحب کی ساری کیونکہ نعیم شاہ صاحب وقالت کر رہے تھے پسین والوں کی کیونکہ ظاہری سی بات ہے وہ ان کو جانتے تھے ان کو سارے معاملات کا بھی پتہ تھا انہوں نے شفقت بات صاحب سے سنے ہوئے تھے اب کیا ہوتا ہے کہ بلاج بھائی وہاں پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ اگر شاہ صاحب یہ بات ہے نا کہ اتنی چھوٹی بات تھی تو اس میں یعنی کہ انہوں نے اتنی چھوٹی غلط فہمی کلیر نہیں کی تو کوئی بڑی بات نہیں تھی تو اس نے کہا کہ میں کیسر بھائی کو نہیں رکوں گا بلکہ میں خود اب جا کے صلاح کروں گا جس پہ نعیم شاہ صاحب بھی خوش ہوئے میں بھی خوش ہوئے کیسر بھائی بھی خوش ہوئے ہم چار لوگ گھڑے پہ بیٹھے تھے وہ ہماری پہلی ملاقات تھی بلاج بھائی سے اب جس وقت میں نے بلاج بھائی کو سٹڈی کیا تو میں نے دکھا کہ ان کی پوزیٹیو ٹھنکنگ اس میں کوئی شک نہیں پوزیٹیو ٹھنکنگ تھی اور ویری ڈیسینٹ اور جس طرح آپ سنتے ہیں کہ وہ ایک رسپیکٹ دینے والے ایسے انسان تھے اس میں کوئی شک نہیں اب کیا ہوتا ہے کہ صلاح کا ٹائم رکھا جاتا ہے بلاج بھائی بھی کیسر بھائی بھی ہم بھی سارے ہم لوگ جاتے ہیں پسین وہ صلاح جو مین دو دو وہ دشمنی نہیں تھی وہ غلط فہمی تھی وہ بھی ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ تھی وہ کوئی ان کا ایسا شروع نہیں تھی اب وہ صلاح ہو جاتی ہے پسین میں اب وہاں پہ یہ تیہ ہوا تھا کہ پسین میں سب لوگ کھانا کھائیں گے کھانا کھانے کے بعد وہاں سے لکھو ڈیر آئیں گے وہاں پہ چائے پیئیں گے چائے پی کے اڈے پہ آجائیں گے تینوں گھروں کہ تینوں گھر ایک دوسرے کے گھر سیم ڈے میں چکر لگا لیں تاکہ دل سے وجہ گوڑ ختم ہو ہاں جی اس میں ایک چیز اور تھی لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ جی وہ آپ پسین والوں سے ناسولہ کریں کل کو وہ نقصان کر دیں گے یہ وہ اس بات پہ کیسر بٹ نے ایک فیصلہ کیا جس میں نہ وہ بلاج بھائی کا فیصلہ تھا نہ وہ میرا تھا نہ وہ نئیم شاہ صاحب کا تھا نہ کسی اور کا وہ صرف کیسر بھائی نے اس نے کہا کہ یہ جو لوگوں کی امباتیں سنتے ہیں یہ ہمیں ساری زندگی سننی پڑیں گی ہم کیوں نہ ان کے گھر جا کے سلح کر لیں تاکہ لوگوں کے مو بند ہو جائے مجھے ایس کے گھر پسین بانو کہ جی لوگ جو انتشار پھیلارے ہیں کہ یہ سلح کو خراب کرنے کی کوش کر رہے ہیں یا ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں تو ان نے بلاج بھائی کو قائل کیا کہ بلاج بھائی اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر ہم سلح پسین رکھتے ہیں جا کے لوگوں کے مو بند ہو جائے ورنہ یہ ہمیں کنفیوز کریں وہ اچھا فیصلہ تھا پسین جس وقت جاتے ہیں وہاں پہ بڑے اچھے محول میں یہ بیٹھتے ہیں سلح ہوتی ہے سارے لوگ بہت خوش تھے وہاں سے سارے اٹھتے ہیں تو ہم لوگ آ جاتے ہیں لکھوڑا لکھوڑا شریف پورے جو بابر بھائی کا ڈیر ہے اب اس ڈیرے پہ جب بیٹھتے ہیں وہاں پہ چائے پیتے ہیں چائے پی کے تو پھر پروگرام بنتا گیا آپ سارے اڈے پہ چلیں ہم لوگ آ جاتے ہیں اڈے پہ اب اڈے پہ یہاں پہ بلاج بھائی نے انتظام کیا ہوتا ہے اس میں اس سلحہ میں بلاج بھائی کی تو جس وقت ہم اڈے پہ آگئے تو وہاں میں نے بلاج بھائی سے کوئسٹن کیا تو میں نے کہا بھائی پلوانی نظر آرہے میں نے وہ ان کو نہیں دیکھا انہوں نے کہا بھائی پلوانی اصل میں بلاج بھائی تھوڑا ناراض ہو گئے تھے ظاہر ہی سی بات ہے کہ وہ بڑے ہیں انہوں نے سوچا ہوگا کہ شاید یہ چھوٹا ہے تو کوئی غلط سٹیپ نہ لے رہا ہو کوئی مس ہے اپنا وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے لیکن جو بلاج بھائی نے فیصلہ کیا وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے بہرحال وہ بات ختم ہوگی وہاں پہ اڈے پہ بیٹھے اس کے بعد شفقت بات صاحب یہ سارے لوگ جب سویل بات صاحب یہ سارے چلے جاتے ہیں تو ہم اڈے پہ بیٹھے تھے بلاج بھائی آتے ہیں میرے ساتھ بیٹھتے ہیں اس وقت موسیقی